پروردگارِ بہنوں برد پروردگارِ بہنوں برد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یسلون علی النبی یا ایہا اللذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا ونبینا وشفینا ومعولانا محمد وعلا آل محمد وبارک وسلم محترم خواتین و حضرات السلام علیکم پیام صبح کے ساتھ ایک بار پھر حاضر میں ہوں آپ کا مزبان انیق احمد روزانہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں قرآن کریم کے چند آیات پر گفتگو فرماتے ہیں ہمارے اہد کے ہمارے ملک کے ممتاز عالم دین سیکھتے ہیں ان سے اور قرآن کریم سے قریب ہونے کی کوشش کرتے ہیں کیا کہتا ہے قرآن کریم کہاں دیکھنا چاہتا ہے ہمیں قرآن کریم کیسا دیکھنا چاہتا ہے ہمیں قرآن کریم خواتین و حضرات ایک ایک آیت کو کھولتے ہیں اور ایک ایک لفظ پر بات کرتے ہیں ہمارے ممتاز علامہ اللہ انہیں سلامت رکھے اور ہماری علم کمی کو دور فرما دیتے ہیں خواتین و حضرات آج کی جو آیات ہیں وہ سور منافقون کی آخری آیات ہیں یعنی دس اور گیارہ ان پر بات کروائیں گے اللہ تعالی کیا فرما رہا ہے کہ جو رزق ہم نے تم کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرو اس سے پہلے کہ تمہاری موت کا وقت آ جائے یعنی تم پر موت کے آثار نمودار ہو جائیں تم موت کا مشاہدہ کرنے لگو تو صدقہ خیرات تندرستی کی حالت میں کرو اللہ کے نام پر خرچ کرو اللہ کی راہ میں خرچ کرو تو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے کیا مراد ہے ایک سوال ہم یہ بھی رکھیں گے آخری وقت میں وہ کہے گا بندہ کہ اللہ مجھے تھوڑی سی محلت اور دے دے تاکہ میں کوئی صدقہ خیرات کروں تاکہ آخرت میں درجات میرے بلند ہو جائیں اور میں صالحین میں میرا شمار ہو جائے اللہ اکبر محلت عمل ختم ہو گئی چلتے پھرتے جو ہاتھ پاؤں چل رہے ہیں ہمارے تندرستی کے حالت میں صدقہ خیرات اللہ کی راہ میں خرچ کرتے رہنا چاہیے مال کا جو صدقہ ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے سوال لکھیں گے ہم اپنے معزز مہمان کے خدمت میں کیا اس میں زکاة خیرات انفاق تمام چیزیں شامل ہیں وہ بھی ہم یعنی صدقہ نافلہ بھی اور صدقہ واجبہ بھی دونوں پہ انشاءاللہ ہم بات کروائیں گے اور اللہ پر بار آئے کہ جب کسی کی محلت عمل پوری ہونے کا بقت آ جائتا ہے تو اللہ کسی شخص کو مزید محلت نہیں دیتا جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے to do's کرنے کے کام ہم کیا کر رہے ہیں کیا ہم اللہ کی راہ میں اپنا مال اپنی جان اللہ اکبر اللہ تعالیٰ تو فرماتا ہے کہ تمہاری جانوں اور تمہاری تمہارے مالوں کو اللہ نے جنت کے عوض خرید لیا ہے اللہ اکبر خواتین وزارات یہ سب باتیں سوالہ to do's کرنے کے کام کیا ہیں آج یہ آیات سورہ منافقون کی آخری کی دو آیات دس اور گیارہ ہم سے کیا تقاضہ کر رہی ہیں یہ ہمیں بتائیں گے محترم مفتی نظیر احمد خان صاحب خواتین وزارات مفتی نظیر احمد خان صاحب ایک جانا مانا نام ہمارے ملک کا فالغ التحصیل دار العلوم کراچی کئی کتابوں کے مصنف مفتی نظیر صاحب کو خوش آمدید کہتے ہوئے پروگرام کا آغاز اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَانْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ اَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ اَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْ لَا أَخْخَرْتَنِي الى اجل قریب اَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْ لَا أَخْخَرْتَنِي الى اجل قریب فَأَخَدَّقَ وَأَكُمْ مِنَ الصَّالِقِينَ وَلَنْ يُوَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمِ جو رزق ہم نے تمہیں دیا ہے اس میں سے خرص کرو قابل اس کے کہ تم میں سے کسی کی موت کا وقت آ جائے اور اس وقت وہ کہے کہ اے میرے رب کیوں نہ تو نے مجھے تھوڑی سی محلت اور دے دی کہ میں صدقہ دیتا اور سالے لوگوں میں شامل ہو جاتا حالانکہ جب کسی کی محلت عمل پوری ہونے کا وقت آ جاتا ہے تو اللہ کسی شخص کو ہر جز مزید محلت نہیں دیتا اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے صدق اللہ العظیم خواتین و حضرات اس سے پہلے کہ ہم آج کے پروگرام کے حوالے سے پہلے سوال رکھیں محترم مفتی نظیر احمد خان صاحب کے خدمت میں کل کے پوچھے گئے سوال کا درست جواب اور آج کا سوال آپ کے خدمت میں کل کا سوال یہ تھا کہ وہ کون سی قوم ہے جس کو اللہ تعالی نے قرآن کریم میں سب سے زیادہ نافرمان قرار دیا ہے درست جواب بنی اسرائیل آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے وہ کون سے پیغمبر تھے جو بارہ برس تک نابینا رہے حضرت یعقوب علیہ السلام یا حضرت شعب علیہ السلام یا حضرت یوسف علیہ السلام جو درست جواب آپ سمجھتے ہیں ہو روانہ فرمائیے ہمارے فون نمبرز ہیں 00921-3452-7009 ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 00921-343-0980 ہمارا ای میل ایڈریس psr-dunya-tv.tv ہمارا ایس ایم ایس کا نمبر 3031 اور ہمارا وارس ایپ کا نمبر ہے 0092 3321-825-0194 حضرت ارشاد فرمائیے پہلے بات ہوئی اللہ کہاں سے بات لیتا آ رہا ہے چل رہا ہے سورہ منافقون کی بات پچھلی آیت يَا أَيُّا لَّذِينَ آمَنُوا لَا تُلْحِكُمْ أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ أَنْزِكْلِ اللَّهُ وَمَنْ يَفَلْجَالَكَ فَأُولَائِكُمْ أَوْلَا أَوْلَادُ مَحَبَّتُ اب یہ معاملہ کہ انسان کی نفسیات میں مال کو پکڑ کے رکھنا بیچ کے رکھنا صدقہ خیرات انفاق زکاة نہیں کیا فرما رہا ہے اللہ یہاں ارشاد بسم اللہ الرحمن الرحیم اللفظ استعمال ہوا ہے انفقو مم مارزقنا خرچ کرو جی کیا خرچ کرو مم مارزقنا کم ان میں سے جو ہم نے تمہیں دیا جی یعنی دینے والے ہم ہیں تم تو تقسیم کرنے والے ہو جو ہم نے دیا ہے اس لئے دیا ہے کیا بات ہے کہ تقسیم کرو وہی نا اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ انا قاسمون واللہ المات میں تو سب تقسیم کر رہا ہوں میں دے تھوڑی رہا ہوں دینے والی ذات تو اللہ کی یہ میرے ہاتھ سے تقسیم ہو رہا ہے سبحان اللہ تو یہ ایک ذہن میرا ہونا چاہیے کہ میرے پاس جو کچھ ہے میرا نہیں ہے اللہ کا ہے اور میرا ایک فرض ہے بحیثیت ایک امین کے امانتدار کے میرا فرض ہے کہ میں اسے وہاں لگاؤں جہاں لگانے کا اللہ نے مجھے کہا ہے اور لفظ انفاق ہے پھر اس کی ترتیب ہے انفاق میں نفقہ اردو میں بھی کہتے ہیں انفاق میں سب سے بڑا حق میرا ہے پھر میرے بچوں کا ایک ترتیب ہے کلیسیفیکیشن ہے کہ جی اولاد گھر والے پھر والدین رشتہ دار یہ پوری ترتیب ہے آپ نے اس پہ لگانا یہ جو فرائض تمہارے ہیں نا مالی یہ کرو قبل اس کے کہ موت آئے اور موت جب آئے تو اس وقت پھر تم آرزو کرو کہ اللہ تھوڑا وقت اور دے دے تھوڑا وقت اور دے دے تاکہ میں اپنے مالی فرائض نمٹا لو اور میں اچھے لوگوں میں شامل ہو جاؤں اب ایک سوال ہے کہ خاص یہ مالی معاملات سے ہی متعلق کیوں کہا جا رہا ہے اس کا جواب میں ارز کروں گا کہ اصل میں اللہ تعالیٰ نے چونکہ مال ہے مال لگانا وقت دینا بڑا آسان ہوتا ہے وقت دینا بڑا آسان ہوتا ہے نسبتاً آسان نسبتاً آسان ہوتا ہے ٹھیک ہے جانی خدمت وقت کی خدمت نسبتاً مال کے مقابلے میں آسان اسی لئے اسی نفسیات کو سامنے رکھتے ہوئے جیسے عبادات میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں وقت کا پابند کیا ہے ہمیں مالی فرائض میں اللہ نے وقت کا پابند نہیں کیا وقت کا پابند جیسے نماز ہے زہر کی نماز ہے زہر کی نماز کا یہاں سے یہاں تک وقت ہے اگر اس میں نہیں پڑھو گے تو نماز خضا ہو جائے گی جو گناہ ہے لیکن زکاة فرض ہو گئی کفارہ واجب ہو گیا صدقہ فطر واجب ہو گیا وغیرہ وغیرہ افضل کیا ہے یہ ایک الگ ہے لیکن یہ واجب نہیں ہے کہ جناب اس سے اس تک تم نے دینا ہے نہیں دیا تو قضا تو گناہگار نہیں جہاں بھی جہاں بھی مال کلی طور پر خرچ ہو رہا ہے یا مال جزوی طور پر خرچ ہو رہا ہے وہاں اللہ تعالیٰ نے یہ سہولت رکھی ہے کہ آپ اپنی زندگی میں کبھی بھی ادا کر دو یہ رخصت ہے لیکن اس رخصت کو اپنی سہولت کیلئے آپ استعمال کیجئے اپنی کوتا ہی سستی کیلئے استعمال نہ کریں اگر سستی کیلئے آپ نے استعمال کیا سستی کیلئے استعمال کیا تو کیا ہوگا اس آیت میں بتا دیئے اور یہ بڑی سخت آیت ہے نفاق کے حوالے سے اس سے سخت آیت کوئی نہیں ہے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما اپنے شاگردوں میں بیٹھے ہیں اور انہیں تعلیم فرما رہے ہیں کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے اگر رخصت دی ہے زکاة کی ادائیگی میں تاخیر کی حج کی ادائیگی میں تاخیر کی اور دوسرے مالی فرائض واجبات کی ادائیگی میں تاخیر کی تو اسے جل کرو کئی ایسا نہ ہو کہ مرنے کے بعد ہمارا بھی وہی وہی ہمارے ہمارے ہماری زمانوں پہ وہی جملہ ہو جو کافروں کی زمانوں پہ ہوگا کافروں کی زمانوں پہ کیا ہوتا ہے وہ ان کی زمانوں پہ جملہ ہوتا ہے اے اللہ دنیا میں ایک دفعہ جانے کا موقع دے دے ایک دفعہ جانے کا موقع دے تو ساتھ بیٹھے پہ ایک شخص تھے سامے تھے سننے والے تھے شاگر بنی تھے پڑھنا کہا حضرت اب خدا سے ڈری ہے خدا سے ڈری ہے اللہ غفور الرحیم ہے کہ ایک فرض کی کتائی پہ اتنا بڑا عذاب کی بندہ آرزو کرے گا کہ دنیا میں جائے یہ تو کافروں کے بارے میں قرآن میں ہے مسلمان کے بارے میں یہ نہیں ہے کہ دنیا میں اللہ ایک دفعہ اور جانے کا موقع دے دے اور آیات بھی ہیں واضح جو آیات ہیں مثلا سور مومنون کی آیت ہے حَتَّى اِذَا جَا أَحَدَهُمُ الْمَوْتِ قَالَ رَبْ بِرْجُو جب کافروں کی موت آتی ہے تو ان کی زمانوں میں ایک جملہ ہوتا ہے رب برجون اے اللہ ایک دفعہ واپس بھی اے اللہ ایک دوبارہ زندگی اے اللہ ایک تھوڑا سا موقع اور دے اسی طرح چودویں پارے کے بالکل آخری میں وَانْذِرِ النَّاسَ يَوْمَ يَاتِهِمُ الْعَذَابِ فَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُ رَبَّنَ آخِّرْنَا إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ نُجِبْ دَعْوَتَكَ وَنَتَّبِعِ الرَّسُلِ کہ جب عذاب آتا ہے جب عذاب کو دیکھیں گے تو یہ کافر لوگ پھر کہیں گے کہ اللہ اللہ تھوڑی زندگی اور دے دے نُجِبْ دَعْوَتَك ہم دین کو قبول کر لیں گے وَنَتَّبِعِ الرَّسُلِ اور جناب رسولِ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کی پیروی کر لیں گے اللہ کہتا ہے اُلَمْ تَكُنُّ اَقْسَمْتُم مِّن قَبْلُ مَعْلَكُم مِّن زَوَالِكَ تم نے قسم نہیں کھائی تھی کہ تم ہمیشہ رہو گے کبھی ختم نہیں ہوگے ٹھیک ہے میں نے تمہیں موقع دیا تھا وہ موقع تم سمجھ رہے تھے کہ یہ عارضی زندگی نہیں مستقل زندگی ہے تو کافروں کے بارے میں ہے لیکن یہ واحد آیت ہے واحد آیت ہے اچھے یہاں پہ جو عارضو کریں گے کہ اے اللہ جو سامنے عذاب اس سے پچھنے کہے گی راستہ ہے کہ میں یہ فرض آدھا کروں اب یہاں پہ یہ نہیں ہو رہا کہ اللہ میں نے نماز نہیں پڑھی تھوڑا موقع دے دے میں نماز آدھا کروں اللہ میں نے روزہ نہیں رکھا اللہ تھوڑا موقع دے دے میں روزہ آدھا کروں اللہ تھوڑا موقع فلاں عبادت کے لیے یہ نہیں کیوں اس کا تو پابند تھا یہ روزے کا پابند تھا نماز کا پابند تھا لیکن دین نے مالی فرائض میں رخصت دیوی تھی اس رخصت کا اس نے غلط فائدہ اٹھایا اس رخصت کا اس نے غلط فائدہ اٹھایا اور یہ سوچا کہ ابھی بہت وقت ہے ابھی بہت وقت ہے ابھی بہت وقت ہے اور اچانک بہت آگئے اور دنیا سے چلا گیا اب اگر بچوں کی تربیت وہی ہے نا اولاد کی تربیت بھی اتنی اچھی نہیں کی تھی کہ اولاد جو ہے وہ بغیر وسیعت کے اب یہ فرائض کیا کرے ادا کرے اببہ نے حج بھی نہیں کیا تھا یار حج بدل کروا دیں یار اببہ نے اتنے اتنے سال زکاة بھی نہیں دی تھی چلو جی وہ بھی کروا دیں اچھا جی اببہ دو سال بیمار رہے ہیں چلے جی ان کے نمازوں کا فیدیا بھی دے دیں اب اولاد تو اتنی دیندار ہیں نہیں ان کو تو پیسہ چاہیے انہوں نے وسیعت کی بھی نہیں تھی اور اگر کی بھی تھی تو اسے اس پہ کوئی عمل نہیں ہو اور سارا مال تقسیم کر دیا چیک سارا مال تقسیم کر دیا اب کیا ہے فَاسَدَّ قَوَاكُمْ مِنَسْتَ وَيْعَرْزُ تو قرآنِ کریم وَلَنْ يُوْا خِرَ اللَّهُ تو یہ آیت جو ہمیں میسج دے رہی ہے وہ یہ ہے کہ یہ زندگی صرف عبادت کیلئے نہیں بلکہ خدمت کیلئے بھی ہے اور خدمت صرف فضیلت یا اختیاری نہیں ہے اس کی اہمیت اس کی اہمیت اتنی بڑی ہے اتنی بڑی ہے اتنی بڑی ہے کہ بعد میں اگر بعد والے قرآن خانیہ کر کے یا دعائیں کر کے تمہیں بخشوانے کی بخشوانا چاہیں گے بھی تو اللہ معاف نہیں کرے گا اللہ معاف نہیں کرے گا دوسری بات جس پہ میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ دیکھیں ہم جس طرح دنیا میں ہوتے ہیں نا دنیا میں ایک شخص سے اگر مسجد میں بیٹھا ہوا ہے انکس صاحب مسجد میں بیٹھا ہوا ہے کاروبار کو ٹائم نہیں دے رہا گھر والوں کو ٹائم نہیں دے رہا ہر وقت اللہ اللہ کر رہا ہے پورا وقت پوری زندگی اس نے کس کے نام کی ہے مسجد کے نام کی ہے دین کے نام کی ہے تو ہم کہتے ہیں بھائی صرف دعاؤں سے تھوڑی دنیا بنتی ہے اور ایسا آدمی دین کو مطلوب بھی نہیں دین کو مطلوب بھی نہیں ایسے بندہ تھوڑی چاہیے تاریک دنیا جب اس کے پاس مال نہیں آئے گا تو وہ انفاق کیسے کرے گا ٹھیک ہے جی تاریک دنیا بن گیا ہے ہم لان تان کرتے کی نہیں یہاں پہ وہ شخص جو تاریک دنیا نہیں ہے تاریک دین ہے تاریک دین دین کو اس نے سائیڈ لائن کیا ہے اور دنیا میں پورا مسغول ہو گیا ہے پہلے کچھ نہیں تھا اب جب دنیا سے جا رہا تھا تو عربوں کا مالک تھا دنیا سے اس حال میں رخصت ہوا اب بعد میں اگر ہم دعاؤں سے کیا دعاؤں سے قرآن خوانیاں کروائیں اور یہ کروائیں وہ کروائیں تو بھائی دنیا جس طرح سے دعاؤں سے نہیں بنتی تو کیا آخرت صرف دعاؤں سے بنے گی اللہ اکبر آخرت کیا صرف دعاؤں سے بنتی ہے فلاں بزرگ نے دعا کر دی فلاں مسجد میں قرآن خوانی ہو گئی فلاں یہ ہو گیا فلاں ہم نے اس کے نام مسجد بنا دی ہم نے یہ بنا دیا اگر ان کے نام سے ان کے پیسو سے اپنے مسجد بنا دی آپ نے جناب قرآن خوانیاں کروا دی آپ نے اللہ والوں سے دعائیں دعائیں کروا دی یہ آیت کیا کہتی ہے یہ بندہ معاف ہو جائے گا اگر فرائض آدھا نہیں کیا تو یہ بندہ معاف ہو جائے گا نہیں ہوگا اور اس آیت کے اندر حل بھی بتا دی ہے کیونکہ اگر کوئی ایسا کر لے تو حل کیا ہے عیسال سواب کا طریقہ بھی اس آیت میں سمجھا دی ہے عذرت کہ میں جب عیسال سواب کروں تو میں رسم کو سامنے رکھ کے عیسال سواب کروں یا دنیا سے جانے والے کے فرائض کی عیسال سواب کروں یہ بڑا اہم ایک سوا ہے جب ایک آدمی کا انتقال ہوتے تو ہم کیا کرتے ہیں جی دعوتے کرتے ہیں ہم کیا کرتے ہیں جی صدقہ خیرات کرتے ہیں ہم کیا کرتے ہیں جی مسجد بناتے ہیں ہم کیا کرتے ہیں جی کوئی کارے خیر شروع کر دیتے ہیں یہ نفلی آمال ہے کون سے نفلی آمال کبھی یہ سوچا ہے کہ اس کے اتنے سالوں کی زکاة رہی ہوگی آج اس پہ کیا گزر رہی ہوگی اس نے حج نہیں کیا تھا حج ادا نہ کرنی کی وجہ سے آج اس پہ کیا گزر رہا ہوگا ٹھیک اس نے اتنے اتنے عرصے صدقہ فی طرح ادا نہیں کیا تھا جو واجب تھا اتنے اس پہ کفارے تھے اتنی نمازیں نہیں پڑی تھی ٹھیک اتنے سالوں کی تو اگر ایک حال تو ہے نا میرے پاس یہ تمام باتیں تو فرائض میں شامل ہیں کیا ان آیات میں فرائض کتالو ان آیات کا فرائض سے تعلق ہے یہ انفقو فرائض سے متعلق ہے جی جی فرائض سے متعلق ہے ورنہ اگر فرائض نہ ہو تو میں دنیا میں دوبارہ آنے کا اے اللہ مجھے واپس بیج دے تو تھوڑا سا میں یہ کروں فرائض سے متعلق ہے لیکن یہ تو یہ فرما رہا ہے آیت یہ فرما رہی ہے کہ موت کا وقت آ گیا موت کے آثار نمودار ہو گئے وہ یہ کہے گا کہ مجھے تھوڑی سی مولت اور دے دے تاکہ میں جا کر صدقہ کروں انما صدقات للفقرائی والمساکین والعملین علی والمعلفتی صدقے سے کیا مراد ہے کیا زکاة مراد نہیں ہے نہیں زکاة میں ارز کروں زکاة کے علاوہ بھی اور کچھ مراد ہے کہاں ارز کروں ارز کروں ٹھیک ہے انفاق سے کیا مراد ہے اگر میں نے والدین میں نے صلح رحمی نہیں کی ہوگی والدین کو ضرورت تھی اور میں نے انفاق نہیں کیا ہوگا ٹھیک ہے میری اولاد کو ضرورت تھی میں نے انفاق نہیں کیا ہوگا تو کیا وہ اس کے انفقوں کے زیل میں نہیں آئے گا وہ صدقے کے زیل میں نہیں آئے گا تو صدقے سے وہ والا صدقہ مراد نہیں ہے جو نفلی ہے صدقے سے وہ والا صدقہ مراد ہے جو واجب ہے اچھا صدقے کا اطلاق جس طرح نفلی اس پہ ہوتا ہے تو قرآن میں جہاں بھی یہ تقریبا قرآن کی زمان میں صدقہ ہے تو صدقے کا اطلاق زکاة میں بھی ہوتا ہے ان نماز صدقہ تو جو مسارف ہے مسارف ہے لیکن آپ پہ نماز بھی شامل کی اس میں کہ ایک شخص چلا گیا دنیا سے مرہوم ہے کہ جو نمازیں اس کی چھوڑ گئی ہیں اس کا خیال نہیں عیسیٰ علیہ السواب کے لیے قرآن خانی کی جا رہی ہے بغیرہ پر دیکھیں یہ یہ طریقہ یہ اگر کوئی ایک قرآن کریم میں جیسے ہے ایک شخص بالکل عاجز ہو گیا جی وہ اب نماز نہیں پڑ سکتا تو ہم نے کیا کرنا ہے اب اس کی جو بدنی عبادت ہے وہ منتقل کس میں ہو گئی مالی عبادت میں ہو گئی اب فدیہ دینا ہے میں نے ارز کرو نا اب فدیہ دینا ہے اچھا اب میں نے جو فدیہ دینا ہے اس وہ تو بڑا تھا بستر پہ تھا وہ اس نے نہیں دیا زندگی میں تو اولاد کا کیا فرض ہے کہ وہ عدا کرے اسی بنیاد پہ حضرت جب میت کے عزیز رشتہ دار ہمارے پاس آتے ہیں نا کہ جی اببا جی کا انتقال ہوگی یا دادا جی کا انتقال ہوگا کیا کرنا ہے تو میں پتہ ان سے کیا درخواست کرتا ہوں میں کہتا ہوں دیکھو میت کا فائدہ کرنا ہے یا اپنا نام انچا کرنا ہے صحیح بات جی میت کا فائدہ تو پھر ایسا کریں کہ ہم ایک لسٹ بنا دیتے ہیں ایک لسٹ بنا دیتے ہیں اببا جی کب سے بیمار تھے جی دو سال سے بیمار تھے یار یہ بتاؤ دو سال سے بیمار ٹھیک ہے ویسے والدہ سے پوچھ لے تقریباً کتنے سالوں کی نماز جی وہ دو سال تک نماز نہیں پڑی دیا چھے مہینے تک چلو جی بھی شامل کرلو اچھا جی دین کے پابند کب ہوئے تھے یار دین کے پابند تو فلا عمر میں ہوئے تھے اس سے پہلے ذرا والدہ سے پوچھ لی جائے گا زکاة کی پابند دی رہی یار وہ تو نہیں رہی چلو جی ایک لسٹ یہ بھی بنا لو اچھا حج کیا تھا یار حج نہیں کیا تھا چلو جی ایک یہ بھی بنو ایک مثال آپ نے مختلف کیٹگریز بنائی اب کیا ہے آپ ایک بیٹا ہے ان سے کہہ دیں کہ جی آپ یہ ایک ذمہ داری لے لیں زکاة والی ایک ذمہ داری آپ لے لے نماز والی ایک ذمہ داری آپ لے لے حج والی اب جب بھی دینا ہونا وہ اس مد میں دیں وہ نفلی مد میں نہیں اس مد میں دیں آپ نماز کا فدیہ ہے مثال کے طور سے ایک نماز ہے پانچ نماز ہیں ان کو آپ ملٹیپلائی کر دیں تین سو پیل سیٹھ دنوں میں آپ نے ملٹیپلائی کی ایک وہ نکالا آپ جب بھی دیں تو وہی کسی غریب کا ایک خرچہ آپ نے اپنے گھر باندھ لیا اب ہر مہینے فدیعے کی مد میں ایک غریب کا گھر چل رہا ہے کیونکہ زکاة عدا نہیں کی تھی ضروری نہیں کہ آپ سارا ابھی عدا کر دو دوسرے بھائی نے کسی اور غریب گھر کا رشتہ داروں میں یا کسی میں وہ خرچہ اپنے ذمہ باندھ لی یا کسی بچوں کی تعلیم باندھ لی اب اس زکاة کی مد میں وہاں پہ خرچہ ہو رہا ہے اب یہ ہو رہا ہے فرض کی ادائیگی فرض والی کوتائی کو دور کرنے کے لیے لیکن عرض کرو حضرت نیت اگر فرض کی ہوگی فرض کرے ان کے روزے نہیں چھوٹے اور ہم یہاں سے فیدیع دے رہے ہیں زکاة نہیں چھوٹی ہے اور ہم نے نیت زکاة کی ادائیگی کی کی ہوئی ہے تو زکاة جگہ لے سکتی ہے صدقے کی فرض نماز جگہ لے سکتی ہے نفل نماز کی لیکن اگر لگانے والے لگا ہی نفل والی جگہوں میں رہے ہیں تو نفل نفلی عمل فرض کی جگہ پھر نہیں سنبھال سکتی ہے ٹھیک ہے یہ تو ایک لواہقین کی جو ذمہ داری ہے ہم یہ چاہیں کہ ان کا فائدہ ہو تو فائدے والا یہ کریں ٹھیک ہے انہیں معلوم ہو کہ وہ جو انفاق کر رہے ہیں وہ کن مدوں میں کریں وہ آپ نے بالکل واضح کر دی لیکن یہاں پر یہ جو آیات ہیں یہ بالکل یہ بات نہیں کہہ رہی یہ بات تو مخاطبت اللہ تعالیٰ ڈائریک ان لوگوں سے کر رہا ہے کہ جن پر موت کے آثار نمودار ہو گئے اور وہ مال بھیج کے بیٹھے رہے اور بلکہ مال پہ ساپ بن کے بیٹھے رہے اب انہیں معلوم ہو گیا کہ اب میں دنیا سے جا رہا ہوں میں جا رہا ہوں دنیا سے لیکن بہت مال ہے میرے پاس میں انفاق نہیں کر سکا یعنی راہ خدا میں خرچ نہیں کر سکا اب میں کیا کروں مجھے اے اللہ میرے ہاتھ پاؤں میں جان نہیں میں بستر پہ آ گیا ہوں تھوڑی سی محلت دے دے مجھے تاکہ میں انفاق کر سکوں تاکہ میں صالحین میں نیک لوگوں میں شمار ہو جاؤں آخرت کے درجے میرے بڑھ جائیں اللہ منع فرما رہا ہے کہ میں محلت کے عمل نہیں دوں گا بلکہ مفسرین نے یہاں تک لکھا ہے کہ اگر محلت انہیں مل جائے تو یہ دوبارہ وہی کام کریں گے ان کی عادت تبدیل نہیں ہوگی میں مر رہا ہوں مرنے کے بعد میں اللہ کو کہہ رہا ہے اللہ واپس بیجے یہ میں تب ہی بولوں گا نا اپنے درجات کی بلندی کے لیے نہیں بول رہا ہوں عذاب سے جان چھوڑانے کے لیے بول رہا ہوں میں عذاب سے جان چھوڑانے کے لیے بول رہا ہوں اب یہاں آپ یہ کہیں گے میں ایک عرص کر رہا ہوں آپ یہ کہیں گے کہ یہاں پہ تو الصدقہ ہے یہاں تو انفق ہو ہے تو میں عرص کر رہا ہوں حضرت یہ جو انفق کا لفظ ہے نا اور صدقہ کا لفظ ہے یہ قرآن و حدیث میں یہ دونوں بڑے عمومی ان کا جو کینویس ہے نا وہ بہت وسیع ہے کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں میں ارز کروں زکاة انفاق کا جز ہے کفارہ انفاق کا جز ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا میں ارز کر رہا ہوں اگر میں اللہ کے راستے میں خرچ کر رہا ہوں ایک فرض کی ادائیگی کے لیے جو زکاة کی صورت میں صدقے فطر وہ بھی انفاق کے زیل میں ہے کفارہ جو میں ادا کر رہا ہوں میں نے قسم کھائی اور آج میں قسم میں حانس ہو گیا اب میں نے کفارہ دینا ہے یہ انفاق کے زیل میں آئے گا زکاة کے زیل میں نہیں آئے گا ایک مثال ہے میں روزہ نہیں رکھ سک رہا آج ہوں بیمار ہو گیا ہوں بڑا ہو گیا ہوں اب میں نہیں دے سک رہا اب یہاں جو میں لگاؤں گا یہ کیا ہے انفاق ہے اتنا فرق ہے کہ قرآن کریم جب انفاق اور زکاة کا استعمال کرتا ہے نا تو دونوں کی جو مسارف ہے نا مسارف وہ تبدیل کر دیتا ہے اب جب انما الصدقات زکاة کے مسارف ہیں تو مقدم کس کو کیا جا رہا ہے انما الصدقات للفقراء والمساکین لیکن جب انفاق کی بات ہوتی ہے جسے لئیس البر انتو واللوجوکم قبل المشریح والمغرب ولیکن البر من آمن باللہ والیوم الاخر والملائکت والنبین وآت المال علا حبی زوی القربہ والیتام والمساکین اچھا یہ انفاق کا ذکر آگے علا حبی محبوب ترین چیز دو لیکن آگے پھر آگے تو جب میں انفاق کروں تو انفاق اگر میں اپنے اوپر انفاق نہیں کر رہا میرے مال ضرورت ہے جیسے مثال کے طور سے میں مر رہا ہوں میں مر رہا ہوں میرا علاج ضروری ہے لیکن میں کہوں نہیں میں نے اپنا علاج نہیں کرنا کیونکہ پیسے لگ جائیں گے میرا بے میں مر رہا ہوں مجھے کھانے کی ضرورت ہے لیکن میں پیسہ نہیں لگا رہا ہوں کھانا نہ خریدنے کی وجہ سے میں بھوک سے مر جاتا ہوں یہ میں اپنے اوپر نہیں لگا رہا یہ بھی میں جرم کر رہا ہوں یہاں پہ انفاق اسی طرح میرے پیسے کی ضرورت میری اولاد کو ہے میرے والدین بی مار ہیں میرے پیسے کی ضرورتیں میں نہیں کر رہا یہاں زکاة ادا نہیں ہو رہی یہاں صدقہ نہیں ہو رہا یہ انفاق جس جگہ واجب تھا میں انفاق نہیں کر رہا میں مجرم ہوں اور ایک بات آپ کو عرض کرو یہ جو انفاق ہے قرآن یہاں پہ اتنا ظہر کیوں دے رہا ہے وجہ کیا ہے وجہ یہ کہ میری اصلاح میری جو اصلاح ہے اندر کی ادھر کی دنیا کی دو چیزیں دنیا کی دو چیزیں مجھے خدا سے باغی بناتی ہے دو چیزیں یعنی حب الدنیا جو ہے حب الدنیا حرس علی المال حب مال اور حب جا یہ دو چیز اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے کہ دو بھوکے بھیڑیے بکریوں کے ریورڈ میں گز جائیں وہ تباہی نہیں لاسکتے ہیں جتنا انسان کی زندگی میں دو چیزیں تباہی لاتی ہیں ایک حرس علی المال اور ایک شرف یعنی بڑا بننے کا شوق بڑا بننے کا جنون یہ دو چیزیں ایسی ہیں اب میں نے حب مال کیسے ختم ہو حرس مال کیسے ختم ہو ٹھیک ہے کیسے ختم ہو قرآن کریم دونوں کو منٹین کرتا ہے تیکھیں میں بلکل لگائی نہیں رہا میں بلکل لگائی نہیں رہا تو میں اگر لگا نہیں رہا تو دین اسے تعبیر کرتا ہے بخل سے دین اسے تعبیر کرتا ہے شح سے دین اسے تعبیر کرتا ہے قبض الیت سے ٹھیک ہے دین اس کو تعبیر کرتا ہے اور اگر میں کبھی لگا رہا ہوں لیکن غیر ضروری جگہ پہ لگا رہا ہوں اسراف کے ساتھ لگا رہا ہوں تبذیر کے ساتھ لگا رہا ہوں یہ جو میں عیاشیوں پہ لگاتا ہوں نا یہ کس لئے لگاتا ہوں اپنا نام اونچا کرنے کے لئے تو اسراف وہاں ہوتا ہے تبذیر وہاں ہوتی ہے عیاشیہ وہاں ہوتی ہے جہاں مجھے اپنے نام بننے کا جنون نام بنانے کا جنون ہوتا ہے تو یہ دونوں اسراف ہو نہ غلط جگہ پہ پورا آپ کا مال جانا چاہیے نہ ایسا ہو کہ اس کو اب تعلی لگا دو یہ ہو کہ یہ مال لگے یہ مال لگے لگے اس مال کی محبت اتنی نہ ہو کہ یہ مجھے اپنے فرائض سے روک دے اس کی صورت کیا ہے اس کی صورت یہ ہے کہ زکاة تو بھائی سال میں ایک دفعہ دا ہوتی ہے صدق فطر تو سال میں ایک دفعہ دا ہوتا ہے لیکن انفاق روزانہ کی بنیاد پہ ہوتا ہے انفاق میں عموم ہے انفاق کا مطلب ہے کہ کسی کی بھی ضرورت آ جائے میں پوری کر دوں میری ضرورت آ گئی میں نے لگا دیا انفاق اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس شخص آیا کہ یا رسول اللہ میرے پاس اگر ایک دیرہ میں تو کیا کروں وہ انہیں کہا سب سے بڑا حق تیرہ ہے اس پر انہیں کہا یا رسول اللہ اگر دو ہوں تو فکر ہے سب سے بڑا حق تیری اولاد کا ہے یا اللہ کے رسول اس سے زیادہ ہوں تو پھر والدین کا بتا ہے پھر آگے آگے ساری باتیں تو یہ جو انفاق کا کینوس ہے نا یہ وسیع ہے ٹھیک تو یہ آیت صدقاتِ واجبہ صدقاتِ نافلہ دونوں کو دونوں کو اس کو آپ شامل لیکن پھر وعید والی بات آ جائے گی نوافل میں وعید نہیں ہے یہاں وعید والی یہ آیت ہے اچھا جہاں پر وعید ہوتی ہے کہ دیکھیں میرا تو فرض تھوڑی ہے کہ میں مسجد بناوں میرا فرض تھوڑی ہے کہ میں جو ہے نا آپ کو حدیعہ دوں ہدیعہ بھی تو ثواب کا کام ہے ٹھیک ہے آپ کو ہدیعہ دوں صدقہ یہ غریب کو دینا صدقہ ہے وہ کارے ثواب ہے ہدیعہ دینا بھی تو ثواب ہے آپ نے پوری زندگی مجھے ہدیعہ نہیں دیا تو مرتے ہوئے آپ ارزو کریں گے کہا اے اللہ تھوڑا موقع دے دے مفسی صاحب میرے بڑے اچھے دوست تھے تاکہ میں ان کو ہدیعہ دے دوں فلاں جو میرا ہے میں نے ان کو جہاں نا فلاں مدرسے میں میں نے کبھی نہیں لگایا یا فلاں مسجد میں میں نے کبھی کچھ دیا نہیں تھا اے اللہ تھوڑا موقع دے دے مجھے تاکہ میں اس مسجد میں لگوں نوافل کی بات نہیں وہ فضیلت والی بات ضرور ہے لیکن میں تب ارزو کرتا ہوں نا جب میں سامنے اپنا برا انجام دیکھوں گا یہ برا انجام وہ شد دیکھے گا تو وہ کہے گا اے اللہ اس برے انجام سے بچانے کا ایک ہی راستہ ہے اے اللہ اس میں کونسی وعید بیان ہوئی اس ان آیات میں دس اور گیارہ میں کونسی وعید بیان ہوئی یعنی محلت نہ دینا ہے اسے آپ وعید کہہ رہے ہیں آدمی مر گیا ہے آدمی مر گیا ہے زکاة ادار نہ کرنے والے کو کوئی سزا ملے گی نا عرض کر رہا ہوں زکاة ادار نہ کرنے والے پر مسلط ہوگا سام یہ سام جو مسلط ہوگا اس پر اچھا سام جو مسلط ہوگا تو یہ بندہ کوئی عرض کرے گا نا کہ اللہ یہ اس سزا کا میں مستحق ہو گیا ہوں اے اللہ اس سزا سے بچنے گئے کی ہے اب تو ظاہر ہے اس زمانے اللہ آخرت میں رحم نہیں ہے دنیا میں اللہ کا رحم ہے آخرت میں رحم نہیں ہے عذرت آخرت میں عدل ہے اللہ کا دنیا میں اصول رحم ہے آخرت میں اصول کیا ہے عدل ہے جیسے کیا ہوگا اسی طرح آپ کے ساتھ ہوگا اگر آپ نے زکاة نہیں دی اب کہے سوری ماف کر دیں نہیں بھائی رحم نہیں عدل ہے جیسے کیا ہے اسی طرح تمہارے ساتھ ہوگا تو اگر ایک بندے نے پوری زندگی زکاة نہیں دی یا مثال کے طور سے آگے ایک اور لے لیں قرض لے لیں قرض اس کے سل میں کسی کے پیسے دبائیں اور دبا کے چلا گیا پیسے شہید ہو گیا بلکہ لڑائی میں کیا ہو گیا ہے شہید ہو گیا ہے اور کروڑوں پیسے لوگوں کے دبا کے چلا گیا ہے یہ بچ جائے گا میرے آپ کے ہاتھ اٹھانے سے بچ جائے گا بچنے کی ایک ہی صورت ہے یا تو اس کو دنیا میں بھیج دے وہ تو ممکن نہیں بچنے کی دوسری صورت ہے جو اس آیت میں ہمارے لئے پیغام ہے میرے جو عزیز انتقال کر گیا ہے میرے لئے پیغام یہ کہ میرے اببہ میرے ہاتھ اٹھانے سے قرآن خوانیہ کرانے سے نہیں بچ سکیں گے مکی صاحب یہ تو آگے کی بات ہے نا کہ میرے اببہ یہاں تو اببہ باد میں ہے پہلے میں ہوں نا پہلے میں ہوں نا کہ میں اپنے لئے میں مر رہا ہوں اور اس وقت میں اللہ تعالیٰ سے محلت عمل چاہتا ہوں کیونکہ میں اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ نہیں کر سکا میں اپنے مال پر سامب بن کے بیٹھا رہا بخیل رہا اب یہاں پر خیر آگے ذرا چلتے ہیں کیونکہ وہ ختم ہو رہا ہے مجھے محلت دے تاکہ میں صالحین میں شمار ہو جاؤں تو صالحین کو ذرا کھول دیجئے صالحین جیسے مسلح ہے مفصد الگ آیا مفصد اصلاح ضد ہے افساد کی تو اسی طرح صالح ضد ہے فاسد کی فاسدین کے معنی غلط لوگ صالحین کے معنی اچھے لوگ اچھے لوگ یہ سارے کام کر کے میں برے لوگوں میں تھا برے لوگوں میں تھا اب میں جب دوبارہ جاؤں گا اور اپنے فرائض ٹھیک طریقے سے ادا کروں گا تو میں شامل ہو جاؤں گا اچھے لوگوں میں تو صالحین کے معنی ہے اچھے لوگ اب یہ جو اچھے لوگ ہیں نا صالحین کا لفظ یعنی اللہ تعالی کا بہت بڑا ہی نام انسان پہ یہ ہے کہ اللہ تعالی اسے صالحین میں سے فجتباہ ربہ فجالہ مینس صالحین اللہ نے ان کا اتخاب کیا اور اللہ نے صالحین یعنی اچھے لوگوں میں بنا دیا یعنی اچھے لوگوں کے درجے ہیں انبیاء شہدہ صدیق صالحین یہ سب صالحین ہیں صالحین ایک عموم ہیں اچھے لوگ جیسے مثال طالب علم ہے اب طالب علمrone کی بھی تو قسمیں ہیں نا کوئی فسٹ ہے کوئی سیکرڈ ہے کوئی تھرڈ ہے جیسے گریڈ آتا ہے جب امتحان ہوتا ہے تو کوئی فعل ہوتا ہے کوئی پاس ہوتا ہے کسی کا اگریڈ ہوتا ہے کسی کا بی گریڈ ہوتا ہے کسی کا اے وون گریڈ ہوتا ہے تو صالحین کے سےین میں ٹاپ کا درجہ صالحین میں کس کا ہے انبیاء دوسرا درجہ کس کا ہے جی صدیقین کا ہے تیسرا درجہ کس کا ہے جی شہدہ کا ہے تو صالحین صالحین کے معنی یہ زد ہے فاسدین کی اچھے اور برے لوگ تو صالحین کا مطلب میں برے لوگوں میں تھا تو میں اچھے لوگوں میں شامل ہو جاؤں گا اچھے لوگوں میں کون سا درجہ یہ بیان نہیں ہوا لیکن صالحین اچھے لوگ مراد ہیں جوان اللہ اور جس صاحب نے بات فرمائی بہت اہام نکتہ آپ نے اشارت فرمایا حضرت یوسف علیہ السلام کی دعا یاد آ رہی ہے انتا ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلموں والبنی بسالحین اللہ اکبر حضرت یوسف علیہ السلام نبی لیکن صالحین میں اپنا شمار چاہ رہے ہیں لیکن وہ جو طبقات ہیں صالحین کے وہ یہاں پر واضح ہو گئی بات آخری سوال اس کے بار ٹوڈوس پہ ہم آئیں گے کرنے کے کام کیا ہیں یہ آیات ہمیں کیا تعلیم کر رہی ہیں اس سے قبل ایک اور سائکی ہے یہاں پر وہ سائکی یہ ہے کہ بعض لوگ غریب ہوتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اے اللہ تُو ہمیں مال دے ہم انفاق کریں گے جب مال ان کے پاس آتا ہے تو وہ بھول جاتے ہیں ان کے تعلق سے دین کیا کہتا ہے تیکھیں یہ باب الانفاق میں بھی اور باب استحباب المال والعمر اس کے زیل میں بھی محدثین کے رام ایک حدیث ذکر کرتے ہیں وہ حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ ایک شخص سے اللہ نے اسے خوب مال دیا ہے اور وہ خوب لگا بھی رہا ہے خوب مال دیا ہے خوب خوب لگا بھی رہا ہے اس کے ایک دوست ہے وہ کہتا ہے کہ کاش میرے پاس بھی مال ہوتا نا تو میں بھی اسی انی کی طرح اسی طرح اچھے کاموں میں لگاتا اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دونوں برابر یہ نہیں ایک کی نیت ہے دوسرے کا عمل ہے اسی نیت المسلمی خیر و من عملی اس کو نیت اور عمل دونوں پہ مل رہا ہے اللہ وہی اس کو دے رہا ہے کس پہ نیت پہ اور فرمایا اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بروں کی بھی دو قسمیں ایک شخص اللہ نے اسے خوب دولت دیئے وہ آیاشیوں پہ لگا رہے ہیں برائیوں پہ لگا رہے ہیں دوسرا اس کا غریب ایک دوست ہے وہ کہتا ہے یا میرے پاس ہوتا ہے نا تو میں بھی اسی طرح برائیوں میں لگاتا نیت بری ہے کرنی رہا نیت بری ہے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وعید کے طور پر حالانکہ اللہ پاک رحیم کہ وہ عید کے طور پر فرمایا فرمایا صرف یہ اپنے برے جذبات کے وجہ سے اس شخص نے اپنے آپ کو اس کے برابر کر دی تو بھائی میرے پاس نہیں ہے لیکن میرے جذبات اچھے ہونے چاہیے میرے پاس نہیں ہے میرے جذبات اچھے ہونے چاہیے لیکن اگر میرے پاس آ گیا اللہ سے دعا کروں آ گیا تو اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا حسد کے معنی یعنی رشک کہ ایک بندہ عارض کرے نا یہ جیسے یہ ہے اللہ تم مجھے ایسا بنا دے فرمایا کہ دوسرا جیسے بننے کی عارضو دو لوگوں کی کرو ایک ایک شخص کو اللہ نے قرآن کی نعمت عطا کی وہ قرآن پڑھ رہا ہے چلتے پھرتے رات دن اس کی تلاوت کو دیکھ کے آپ دیکھ کے عارضو کرتے ہیں اللہ میں اس جیسے حافظ ہوتا جیسے یہ پڑھ رہا ہے میں بھی پڑھتا دوسرا شخص اللہ نے اس کو مال دیا اور وہ مال اللہ کے راستے میں لگا رہا ہے نہ دن دیکھ رہا ہے نہ رات دیکھ رہا ہے وقت نہیں دیکھ رہا بس لگا رہا ہے جو بھی ضرورت من آ رہا ہے تو یہ جو شخص یہ بھی قابل رشک میں ایسے مال دار کو دیکھ کے عارضو کرتا ہوں کہ اللہ تم مجھے اس طرح بنا دے لیکن ایسا میں بنوں گا کب میری تربیت ہونی چاہیے میری تربیت ہوگی تو میں کروں گا یہ تربیت میری میری جیسے اللہ کا بندہ عابد بننے کا جو راستہ ہے وہ نماز ہے عابد بننے کا راستہ نماز ہے اسی طرح خادم انسانیت یہ خادم انسانیت انسانیت کا خادم بننے کا طریقہ کیا ہے وہ انفاق ہے میں فرائض پہ اکتفاہ نہ کروں میں صرف زکاة کا انتظار نہ کروں میں عیدین عید کے صدق فطر کا انتظار نہ کروں بلکہ میں یہ کہوں ایک جانور کی سوچ کیا ہوتی ہے جو اس کے پاس آ رہا ہوتا ہے وہ اس پر اپنا اور اپنے بچوں کا حق سمجھتا ہے ہماری وہی حیوانی سوچو کہ جو میرے پاس آ رہا ہے اس پر میرا میرے بچوں کا پھر مجھ میں اور حیوان میں کیا فرق ہے اعلی انسانیت کیا ہے اگر ہم کہنا انسانیت میرا مذہب ہے انسان تو پھر حیوانی سوچ کیوں انسانیت یہ ہے کہ میرے پاس جو کچھ آ رہا ہے اس پر صرف میرا نہیں میرا نہیں بلکہ اس پر سب کا حق ہے وہ سب کا حق کی لسٹ کیا ہے قرآن کریم وہ ساری ترتیب دیتا ہے جب انفاق ہوتا ہے ناظرت تو عموماً جب ہم خرچ کرنے پہ آتے ہیں تو ذہن میں فوراً غریب آتا ہے انفاق میں غریب پہلے نہیں ہے زکاة میں پہلے ہے یہاں نہیں ہے غریب انفاق میں سب سے پہلے ہے سب سے پہلے آپ ہیں آپ کے گھر والے ہیں آپ کے والدین ہیں آپ کے قریب سے قریب ترین رشتہ دار ہیں یہ ترتیب ہے قریب ترین رشتہ دار اس کے بعد آپ کے پڑوسی یہ قرآن کی ترتیب ہے آپ کے پڑوسی ہیں پڑوسیوں کے بعد پھر غریب ہیں محتاج ہیں پھر مسافر ہیں یہ ترتیب ہیں تو انفاق شروع ہی آپ سے ہوتا ہے آپ کے بچوں سے ہوتا ہے لیکن میں اپنے اوپر لگاتا ہوں میں سوچ اگر خواہش کی نیت سے لگاؤں گا مجھے کوئی سواب نہیں ملے گا میں اپنے بچوں پہ لگا رہا ہوں فرض سمجھ کے لگاؤں گا تو عبادت فرض سمجھ کے نہیں خواہش کی بنیاد پہ لگاؤں گا تو کوئی سواب نہیں میں اپنے والدین پہ لگا رہا ہوں عبادت سمجھ کے فرض سمجھ کے لگاؤں گا تو عبادت فرض سمجھ کے نہیں لگاؤں گا تو پیسہ کچھ بھی نہیں ملنا تو میں جو بھی لگاتا ہوں نا جو بھی لگاتا ہوں دین کی پابندی کے ساتھ اور اللہ کی رضا کی نیت کے ساتھ لگاؤں گا تو میرا ہر پیسہ وہ میرے لئے کیا بنے گا زخیرہ آخرت بنے گا سبحان اللہ سبحان اللہ اس ذہن میں صرف ایک بات اور ہمیں سمجھا دیجئے جو ایک سوال کی شکل میں نے بھی رکھی تھی بات کہ میں دعا مانتا ہوں کہ اے اللہ میرے حالات صدھر تے ہی میں انفاق کروں گا یعنی راہ خدا میں خرچ کروں گا وہ صدقاتیں یعنی واجبہ ہوں یا صدقاتیں نافلہ میں زکاة کا اہل ہی نہیں زکاة دینے کا میرے پاس مال ہی نہیں تو میں کیا صدقہ سے مراد یہاں پر زکاة ہے حالانکہ قرآن کریم صدقہ ہی کہہ رہا ہے جیسا آپ نے ابھی فرمایا اچھے حالات اللہ تعالی نے کر دیئے میرے جب اچھے حالات اللہ نے میرے کر دیئے میں اپنے وعدے کو بھول گیا اور خود پر بخیلی مسلط کر لی ایسے میں دین کیا فرماتا ہے یہ ایک نئی بہت سی حدیث ہے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضا اللہ علیہ مجمعین بیٹھے میں اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوشخبری سنا رہے ہیں دیکھو یہ دنیا تم پر اس طرح کھل جائے گی کہ ایک دسترخان لگے گا دوسرا اٹھے گا برتن لگیں گے برتن اٹھیں گے مختلف انواہ وقت سام کے کھانے ہوں گے تو صحابہ کرام رضا اللہ علیہ مجمعین نے عرص کیا یا رسول اللہ ایسے وقت میں تو جب فقر و فاقع کے مسائل لیں گے تو خدا کی عبادت کے لیے ہم فری ہو جائیں گے ازاد ہو جائیں گے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس وقت جس حال میں ہو یہ اس حال سے بہتر ہے غریبی میں سبر ہوتا ہے امیری میں شکر ہوتا ہے اینک صاحب سبر مشکل ہے سبر تو ہوئی جاتا ہے شکر مشکل امیری بھی امتحان ہے غریبی بھی امتحان ہے لیکن غریبی میں سبر آ ہی جاتا ہے لیکن جب امیری ہو تو امیری کے جو مسائل ہیں غربت کے بھی مسائل ہیں امیری کے بھی مسائل ہیں لیکن جو امیری کے مسائل ہے وہاں شکر ہے شکر اختیاری ہے جو بہت کم سے ہوتا ہے لیکن جو غریبی ہے وہ غیر اختیاری ہے وہاں صبر ہوئی ہی جاتا ہے اسی لئے دین نے مسکین یعنی مال نہ ہونا جو غریب ہے اس کو افضل قرار دیا اگر وہ دین کا پابند ہے کس کے مقابلے میں غنی اور مالدار کے مقابلے میں اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا جس میں فرمایا کہ جو غریب مہاجرین ہیں فقرائے مہاجرین یہ مالدار صحابہ کے مقابلے میں یہ چالیس سال ہے دوسرے میں پانچ سو سال ہے پہلے جنت میں جائیں گے یہ فضیلت بتائی جاری ہے تو کبھی یہ ہو کہ اگر یہ ہوتا تو ہم یہ کر لیتے لیکن ساتھ ساتھ پھر ایک اور بات ہے کہ اگر اللہ نے دیا اور بندہ لگا بھی رہا ہے جیسے یہی شکایت کچھ صحابہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر آئے کہ یا رسول اللہ ہم غریب ہیں ہم انفاق نہیں کر سک رہے ہیں ہمارے جو دوسرے مسلمان بھائی ہیں وہ کر سک رہے ہیں اور اسی وجہ سے ان کے وہ درجات لے جاتے ہیں تو اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں تمہیں طریقہ بتا دیتا ہوں ان کے برابر ہو جاؤ گے تمہیں عبادت کر لو وہ مالی عبادت کر رہے نا میں تمہیں اللہ کا ذکر بتا دیتا ہوں ذکر کیا بتایا ہر نماز کے بعد یہ سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر یہ پڑھا کر ان کے برابر ہو جاؤ گا اچھا انہوں نے پڑھنا شروع کر دیا وہ مالداروں کو پتا چلا انہوں نے بھی پڑھنا شروع کر دیا انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہم جو کر رہے تھے وہ انہوں نے بھی کرنا شروع کر دیا تو اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ذالکہ فضل اللہ ہی اتیہ میش یہ اللہ کا فضل ہے اللہ جسے دیتا ہے دیتا ہے اب یہ روایت بتاتی ہے کہ اگر دین کا پابند مالدار شخص ہے دنیا دار شخص ہے تو وہ غریب کے مقابلے میں افضل ہوا لیکن ایسی بہت سے حدیث ہیں کہ دین کا پابند اگر غریب ہے تو وہ اس سے افضل ہوا میں تقابل کیوں کروں سیدھی بات ہے میں تقابل کیوں کروں اگر میں غریب مسلمان ہوں تو میں غریبوں کی فضیلت جن حدیثوں میں آئی ہے میں وہ پڑھوں اور اگر اللہ نے مجھے دولت دی ہے تو میں شکر کروں اور اپنے سامنے وہ حد حدیث رکھوں جہاں دولت مند دین کے پابند دولت مندوں کے فضائل جن حدیثوں میں آئے ہیں میں وہ پڑھوں اور اس سے اپنا مقام اور درجہ اللہ کے ہاں بناو سبحان اللہ محتی صاحب آپ کا بڑا شکر گزار آپ تشریف لائے خواتین ازراز سور منافقون کی آخری آیات پر گفتبو فرمائی محترم مفتی نظیر احمد خان صاحب نے ہم آپ کے بڑے شکر گزار بڑے ممنون وقیہ مکمل ہو رہا ہے ہمارے آج کے پروگرام کا قویز آج کے پوچھے گئے کل کے پوچھے گئے سوال کا درست جواب آج کا سوال قرآن دازی یہ دو تین مراحل باقی ہیں کل کا سوال یہ تھا کہ وہ کون سی قوم ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں سب سے زیادہ نافرمان قرار دیا ہے درست جواب قوم بنی اسرائیل آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے وہ کون سے پیغمبر تھے جو بارہ برس تک نابینا رہے حضرت یعقوب علیہ السلام یا حضرت شعیب علیہ السلام یا حضرت یوسف علیہ السلام جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے ہمارے فون نمبرز ہیں 00921-34527-009 ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 00921-343-0980 ہمارا ای میل ایڈریس پی ایس ایڈ دنیا ٹی وی ہمارا ایس ایم ایس کا نمبر 3031 اور ہمارا وارس ایپ نمبر ہے 0092-321-825-0194 حضرت ایک پرچی نکال کر آج کے ونر کے نام کا اعلان فرما دیجئے آج کے ونر ہیں جناب امتیاز احمد خان صاحب امتیاز احمد خان صاحب کہاں سے یہ انڈس مہران سوسائٹی کہاں سے شہر کراچی یہ سعود آباد کراچی امتیاز صاحب آپ کے خدمت پر دنیا ٹی وی کی جانت سے دین کتب پر مجتمل یہ گفت ٹیم پر آپ کے گھر روانہ کیا جا رہا ہے آپ کو بہت بہت مبارک ہو اختتام ہوتا ہے پیام صبح کا روزانہ ایک قول پر اور وہ قول ہوتا ہے صاحب نحج البلاغ امیر المومنین حضرت علی مرتضی کرم اللہ وجہو کا آپ فرماتے ہیں کہ دوست کو بے لاغ نصیحت کرو خواہ اسے اچھی لگے یا بری دوست کو بے لاغ نصیحت کرو خواہ اسے اچھی لگے یا بری سبحان اللہ سبحان اللہ اپنے میں ازبان انیق احمد کو کل تک کے لیے اجازت دیجئے خدا حافظ